موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڑا اللہ کے فضل سے الیکٹریکل سیکنڈیئر کے میں تین کتاب بنیادی ڈیسی مشین اور اس کی جو ڈیسی مشین اور اس کے ریلیٹر جتنے بھی فنڈامنٹلز اور رولز کا اس کو تسکرہ کر چکے ہیں پہلے چیپٹر کے اندر الیکٹریکل سیکنڈیئر کے کورس کا آگاز کر چکے ہیں ہم اس کی ایک مین بک جو ہے ڈیسی مشین جسرہ میں نے بھی آپ کو بتایا اس کے پہلے چیپٹر کو مکمل کر چکے ہیں اس کے چیپٹر کے اندر جو موسٹ امپورنٹ ٹاپکس تھے انہی کے ریلیٹر جو ہے آگے جو سیکنڈ چپٹر ہے اس میں ڈیسی جنیئٹر کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈ چپٹر جو ہے وہ ہے کس طرح سے ورکنگ کی جاتی ہے کس طرح سے ایم اف پیدا کی جاتی ہے اس کی حوالے سے ہم نے لارٹ لیکچر کے اندر ایم اف کی دو اقسام کا ڈسکس کیا اور اس سے بھی اچھلے لیکچر میں ہم نے جہاں ایم اف کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے ایک جنریٹر کے اندر ایک کنڈکٹر کے اندر کس طرح سے EMF جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس کے حوالے سے ہمیں calculations کا بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے ہم نے last lecture کے اندر جو EMF کو produce کرنے کے لئے دو قسم کی EMF جو کہ lap اور wave winding کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے EMF produce ہوتی ہے اس produce صدا یا induced EMF کو ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کے کنڈکٹر کی تعداد کا پتا ہونا چاہیے number of poles کا پتا ہونا چاہیے اور اس کے کنڈکٹر کی turns کا بھی پتا ہونا چاہیے اور وہ جو armature وہ پتری سپیڈ سے گردش کر رہا ہے یہ بھی پتا ہونا لازمی ہے پھر آپ کو وہ جو فارمولہ ہے EMF کا اس کا علم بہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کی جو EMF کی calculations ہے اس کو سانی سے سرنجا دیر سکیں تو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کی جو calculations ہیں EMF equations کی لیب اور ویو وینڈنگ کی ان کے اندر آپ کو examples کو سمجھایا جا رہا ہے جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک EMF کو ایک generator کے اندر کس طرح سے معلم کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو topic ہے ابھی ہمارا وہ topic ہے chapter number 2 کا DC generators کا وہ topic ہے calculation about EMF equation of generator یعنی ہم نے generator کی EMF equation کا discuss کرنا ہے کیونکہ generator میں دو طرح کی وینڈنگز استعمال کی جاتی ہیں تو ہم نے دونوں طرح کی وینڈنگز کے اندر EMF کو معلم کرنے کا طریقہ بھی discuss کیا اور آپ اس کی calculations کو بھی discuss کریں گے کہ اگر آپ کو اس کی calculations دے دی جائیں کہ اتنے conductors ہیں اس کی اندر اتنے پولز کی طرح ہے اس کی اندر اتنے جو ہے وہ speed ہے تو اس کا جو flux ہے وہ کتنا flux ہے اس کی value دے دی جائے تو آپ EMF equations کا جو فارمولہ ہے اس کو apply کر کے لیپ اور ویب وینڈنگز میں ہم EMF کو اچھے طریقے سے معلم کر سکتے ہیں تو یہ calculations انہی اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم یہاں پر solve کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے mention کر دیا ہوئے ہے examples میں نے آپ کی اسی calculation کے اندر سے جو اب وہ examples کو choose کیا ہے پہلے تو lab winding کی پھر اس کے بعد wave winding بھی ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کی فارمولہ میں کیا فرق ہے اس کے اندر ان کی value سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو numerical ہوتا ہے اس کی statement پڑھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے statement جو اس نے دی ہوتی ہے ایک numerical کی calculations کی examples کی ایک statement دی ہوتی ہے کہ ایک generator ہے اس کے اتنے connectors کی تعداد ہے اس کا number of calls اتنے ہیں اور اس میں flux جو ہے وہ پیدا ہوا وہ اتنا ہے اور اس کے جو connector کے گزرنے کی راستوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے یہ سارا کچھ اس statement کے اندر mention کیا گیا ہوگا اور last پہ وہ کہے گا کہ اس value کو find کریں تو یہ ہوتی ہے statement جو کہ انگلیش میں moment سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے تو جو انگلیش کی statement ہے اس کو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ اس statement کو پڑھنا آپ کو آنا چاہیے statement کے اندر سے آپ نے لینا ہوتا ہے جو اس کے اندر اس نے values کو دیا ہوتا ہے اس کو آپ نے given data کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے تو given data کیا ہوتا ہے جو اس statement کے اندر دیا ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے کہ ایک example میں یعنی ایک DC generator ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے 8 poles ہیں اور انہی 8 poles کے سامنے connectors کی جو تعداد ہے وہ ہے 960 اور اس poles کے درمیان حرکت کرنے والا جو armature ہے اس کی speed کتنی ہے 500 RPM RPM سے مراد ہے round per minute تو flux per pole یعنی ایک pole کا جو flux ہوگا وہ کتنا ہوگا 20 mili ویبر یعنی ویبر اس flux کی اکائی ہے تو 20 mili کو mili سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ ہم 10 کی power minus 3 سے اس کو multiply کریں گے 20 کو یعنی mili کی جو value ہوتی ہے وہ 10 کی power 3 کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو 20 کو multiply کریں گے 10 کی power 3 کے ساتھ تو یہ وہ statement کے اندر سے میں نے وہ data mention کر دیا آپ کو کہ اس نے ایک statement دی ہو دی جو کہ اس کے اندر موجود آئے far example کے ایک generator ہے جس کے پولوں کی تعداد 8 ہے اور ان کے پولوں کے سامنے پائے جانے والے connectors کی تعداد جو ہے وہ ہے یہ 960 اور اس میں گھومنے والے جو armature اس کی speed ہوگی 500 اور flux per pole جو ہے یعنی ایک پول کے سامنے جو اس کی تعداد ہے flux کی وہ ہے 20 mili ویبر mili کو ہم نے 10 کی power minus 3 سے multiply کیا اور emf equation کو ہم نے اب معلوم کرنا ہے کس کی صورت میں یہ lab کی صورت میں آپ لوگ یہ ذہن میں رکھے گا کہ ہم جو ہے وہ یہ لازمی طور پر یہ جس کو ہم solve کرتے ہیں اس miracle کو تو ہم ان دونوں میں واضح فرق کو آپ note اور کی جائے گا لائپ میں اور ویو وائنڈنگ میں کیا فرق ہے تو اس طرح سے data کے اندر سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو statement دی ہوگی اس نے اس کے اندر سے ہی اس نے مینشن کیا ہوگا کہ ایک generator ہے لیکن اس کے اندر جو وائنڈنگ ہے وہ کون سی ہے لائپ وائنڈنگ یعنی اے generator of لائپ وائنڈنگ اسی طرح اس کی statement کے اندر بھی منشن کیا ہوگا کہ ایک generator ہے اس کی وائنڈنگ ہے ویو وائنڈنگ تو پھر آپ کے ذہن میں فوری طور پر وہ ان فارمولوں کا جو آپ وہ ذہن میں آجنا چاہیے جو فارمولے آپ کی ویو وائنڈنگ کی ایم ایف اور آپ کی لائپ وائنڈنگ کی ایم ایف کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے پروف کیے تھے last lecture کے اندر اور اسی کے لیٹر ابھی ہم یہ calculation کر رہے ہیں تو یہاں تک میں نے آپ کو given data جو ہے وہ بتایا ہے معلوم ہم نے کرنی ہے ایم ایف کس کی معلوم کرنی ہے لائپ وائنڈنگ کی تو لائپ وائنڈنگ کی ایم ایف معلوم کرنے کا فارمولا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ فارمولا کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے mention کیا ہوئے یہ فارمولا ہوتا ہے flux کو ہم speed کے ساتھ اور connectors کی تداز کے ساتھ multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تینوں values آپ کے ساتھ پاس مجود ہیں یعنی flux بھی ہے connectors کی تداد بھی ہے اور یہ آپ کے سامنے connectors کی یہ speed بھی ہے اور connectors کی تداد بھی ہے اور یہ جو ہے تینوں چیزیں آپ کے پاس مجود ہیں تو ہم اس کو 60 کے ساتھ divide کریں گے تو آپ کے پاس اس لائپ وائنڈنگ کی ایم ایف حاصل ہو جائے گی تو data کے اندر یہ تینوں چیزیں مجود ہیں تو اس طرح سے ہم 5 کی جگہ پر اس کی قیمت لگا دیں گے یعنی 5 یہاں سے مراد ہے flux تو ٹونٹی کو ضرب دیا ہم نے ٹین کی پاور مائنس 3 سے یہ ہم نے اس طرح سے value لگا دی پھر یہاں پر آئے گا n کی value یعنی speed speed کی value کتنی ہے 500 تو 500 ہم نے end کی جگہ پر value لگائی اسی طرح یہاں پر z z سے مراد ہے connectors تو connectors کی تداد ہے نو سو ساٹھ تو ان کو ہم نے آپس میں multiply کیا اور ساٹھ سے divide کرنے کے بعد ساٹھ یہاں پر کیا ہے یہ بات آپ جین میں رکھے گا سکسٹی یہاں پر seconds ہیں کیونکہ یہ پر منٹ کے لحاظ سے round پر منٹ کے لحاظ سے armature حرکت کر رہا ہے جس طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ 500 یعنی rpm سے مراد ہے revolution per minute اور round per minute یعنی revolution revolution per minute سے مراد ہے کہ ایک جو r nature ہے وہ 500 چکر یعنی 500 چکر ایک منٹ میں لگاتا ہے تو اس کے اندر اتنا flux اگر مجود ہو تو اتنے connector کی تداد ہو تو اس کے اندر emf کتنی ہوگی تو یہ ہم معلوم کرتے ہیں time کے ساتھ divide کر کے تو یہاں پر 60 سے مراد ہے time یعنی 60 seconds تو ہم اس ساری values کو divide کرنے کے بعد ہمارے پاس emf حصل ہوئی 160 voltage لیکن یہ کس کی صورت میں ہے lap winding کی صورت میں تو یہاں پر یہ lap winding کا ہے ٹھیک ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں wave winding میں کیا فرق ہے اب اسی طرح جس طرح کی lap winding کی statement تھی اسی طرح جو ہے وہ wave winding کی بھی statement دی گئی ہوگی تو اس کی statement کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے wave winding میں لازمی طور پر جو ہے وہ poles کو مدنظر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور connector کے گزرنے والے جو راستے ہم کو مدنظر رکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ سیمپل سی بات ہم پروو بھی کر چکے ہیں کہ lap winding جو ہوتی ہے اس میں جتنے ہی متوازی راستوں کی تعداد ہوتی ہے اتنے ہی اس کے اندر poles کی تعداد بھی ہوتی ہے یعنی poles کی تعداد کے برابر جو ہے وہ اس کے اندر متوازی یعنی کرن گزرنے کے راستے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو پیدا ہونے والی emf کو ان طریقوں سے معلوم کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر wave winding میں آپ فرق دیکھیں گے اس کی statement میں تھوڑا سا فرق آیا اور اس کی statement میں جو جو چیزیں دی ہیں میں نے اس کو ایک given data کی شکل میں یہاں پر mention کیا ہے آپ کے سامنے یہ دیا ہے کہ ایک ڈی سی جنریٹر ہے جس کے اندر wave winding کی ہوئی ہے اس میں ڈی سی جنریٹر کے پولوں کی تعداد ہے آٹھ اور number of paths پاتھ سے مراد یہاں پر ہے راستے یعنی جو wave wound generator ہے اس پر پولوں کی تعداد آٹھ ہے اس میں جو کرنڈ کے گزرنے کے راستے ہیں وہ دو ہیں تو اس میں دو ہی ہوتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا ہمیشہ کہ wave winding میں کرنڈ کے گزرنے کے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں جس کو یہاں پر یہاں پر mention کر دیا گیا ہے تو یہ connectors connectors کی تعداد کتنی ہے 960 اور یہاں پر آگئی کہ وہ آر میچر کتنی speed سے حرکت کر رہا ہے اس wave wound generator کے اندر وہ ہے 500 round پر منٹ اس طرح flux پر پول یعنی جو پولز ہیں آٹھ ان کا flux کتنا ہے وہ ہے 20 mili weber یعنی کہ 20 کو ہم نے 10 کی power minus 3 کے ساتھ multiply کیا تو یہ وہ given data ہے جو ایک statement کے اندر دیا ہوا ہے تو اس statement کے data کو آپ نے یہاں پر mention کر دیا اور معلوم اس نے کیا کہایا کرنے کے لیے EMF کس کی wave winding کی تو data کے اندر آپ فرق دیکھیں کہ number of poles دے دیئے ہیں current کے گزرنے کے راستے ہمیشہ دو ہوتے ہیں wave winding کے اندر اس کو آپ نے mention کر دیا a سے مراد یہاں پر current کے گزرنے کے راستے ہیں اور connectors کو z سے ظاہر کرتے ہیں speed کو n سے ظاہر کرتے ہیں flux کو یہ five سے اپنا symbol سے ظاہر کرتے ہیں تو اب ہم نے معلوم کرنی ہے EMF تو EMF کا فارمولا یہاں پر موجود ہے جو کہ ہم proof کر چکے ہیں ایک wave bound generator میں جب EMF کو معلوم کیا جاتا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو یہ ہے e is equal to یعنی e سے مراد EMF ہے یعنی five and z same ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ یہاں پر ہے five and z over sixty same formula یہی ہوگا جو journal ایک EMF formula apply کرتے ہیں لیکن اس کو ہم نے اب یہاں پر کیا 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 کیونکہ کرنٹ کے گزینے کے دو راستے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پولز کی تداد کو دو کے ساتھ ہم تقسیم کریں گے یعنی یہاں پر پولز کی تداد کو دو کے ساتھ تقسیم کریں گے اور ان کے ساتھ ہم کر دیں گے multiply تو یہ آگیا آپ کا wave bound کی صورت میں فارمولا تو اب ہم values air کرتے ہیں یہاں پر یہ five flux کی قیمت ہے یہاں پر دی ہوئی twenty multiply by ten ki power three number یعنی یہ N سے مراد ہے کہ سپیڈ کیا ہے سپیڈ ہے 500 RPM یہ ہم نے درج کر دی اور z یہاں پر connectors کی تداد ہے یعنی نو سو ساٹھ وہ ہم نے وہ value adjust کر دی اور یہاں پر multiply کیا تھا ہم نے P over A کے ساتھ پولز کتنے ہیں آٹھ ٹھیک ہے جی اور connector کی تداد کے حوالے سے جو راستوں کی تداد ہے وہ ہے دو کیونکہ یہ wave winding ہے تو eight کو دو کے ساتھ divide کیا اور اس values کے ساتھ ان values کے ساتھ ہم نے multiply کیا تو یہ پوری multiplication اور division کے بعد ہمارے پاس wave winding کے اندر حاصل انے والی EMF ہوگی اور 640 volts ہوگی تو اس طرح سے ہم نے یہ find کر لیا ہے کہ ایک لیپ اور ایک wave winding میں کس طرح سے EMF معلوم کی جا سکتی ہے ان numericals کے اندر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور فارمولوں کو اچھے طریقے سے learn کر سکتے ہیں تو ان فارمولوں کو learn کرنے کے لیے آپ کو EMF equations کا جانا بہت ضروری ہے اور ان ایکزیمپل سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ڈی سی جنیٹر کے اندر لیپ اور wave winding کے اندر EMF کو کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ نے ان کی calculations سے کافی کچھ سکھا ہوگا ہم انشاءاللہ آنے والی calculations کے اندر مزید جو ہے وہ مختلف values کو ایڈ کر کے مختلف قسم کی EMF کو معلوم کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے چینل کو فالو لازمی کریں ویڈیو کے اندر تک لازمی دکھا کرنے تھا کہ آپ کو ہر آنے والا نیا لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آسکے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہی گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ